سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اب حجاج کرام کے قافلیں بیت اللہ شریف کے لئے روانہ ہوں گے عاظمین حج حجاج بیت اللہ الحرام زیوف الرحمن حج کے لئے روانہ ہوں گے لیکن اس سے پہلے معاشرے میں آج کل حجاج کرام کی دعوتوں کا سلسلہ چلتا ہے حجاج کرام کی دعوتیں ہوتی ہیں تو کیا حج میں جانے سے پہلے حاجیوں کی اس طرح کی دعوت کی کیا حقیقت ہے اس کا کیا حق میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اکابر امت ان تمام سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے یا اکابر علیہ الرحمہ میں سے ان میں سے کسی سے بھی اس طرح کی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس طرح کی دعوتوں کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس پر حرمت کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ اب رسم بنتی جا رہی ہے اور اس رسم کی وجہ سے طرفین یعنی دعوت کرنے والے بھی اور حجاج کرام بھی بہت پریشان ہوتے ہیں آج کل رسمیات اور فرمالٹیز کی دنیا بن گئی ہے تعلقات بھی رسمیات پر منحصر ہو گئے تو اس کے دونوں طرف سے بڑے نخصانات ہوتے ہیں بلا وجہ اپنے حج کی شہرت کرنا جبکہ حج میں اخلاص کا حکم الگ سے دیا گیا اتیم الحج والعمرت للہ اللہ کے لئے حج کو مکمل کرو اب ایک مہنہ پہلے سے دعوتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے پورے شہر میں اپنے حجی بننے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ حج کی جو روح ہے جو اخلاص ہے اس کو متاثر کرنے والی بات ہے اور اس طرح کی دعوتوں میں بہت ساری خرافاتیں بھی ہوتی ہیں ایک شادی کا سا سماہ بنا دیا جاتا ہے تمام خاندان والے جمع ہوتے ہیں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں اچھا پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اب سب کی دعوتیں کھائی ہیں تو وہاں جانے کے بعد اب دماغ پر یہ سہم سوا رہے کہ اس نے دعوت دی تھی تو اس کے لئے بھی حدیعہ اس کے لئے بھی حدیعہ تو اب وہ حدیعہ لینے کا جو ہے دماغ پر وہاں سہم سوا رہے اس نے کہ دعوت کھائی ہے تو اب اس کا بدلہ اور اس کا بیل پے کرنا ہے تو وہاں سے پھر حدیعہ جمع کر کے لانے کی فکر کرنی پڑے گی تو بہرحال اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حاجی کو ہار بھی پہناتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ بھئے حاجی تو وہاں جیتنے جا رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہار تو وہ پہنے گا جو ہارنے جائے حاجی وہاں جیتنے جا رہا ہے اس کو ہار کی ضرورت نہیں ہے لہذا ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایک بہت بڑی کوتہ ہی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو حجاج کرام کو ائرپورٹس وغیرہ پر چھوڑنے جاتے ہیں اپنے اپنے بڑے بڑے شہروں میں جہاں سے حجاج کرام حج کی پروازیں اور ان کی فلائٹس ہوتی ہے جب وہاں چھوڑنے جاتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ اور صوبے والے کو چھوڑنے کے لئے چار بسے آئی ہیں اب اندازہ لگائے ائرپورٹ پر کتنا رش ہوگا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنیں گے لوگوں کی تکلیف کا بائیس بنیں گے اور وہ چار بس میں ظاہر ہے کہ سب محرم تو ہے نہیں نہ محرم نہ محرم مرد و زن اور عورتوں کا اور مردوں کا اختیرار پھر وہ کہاں رہیں گے وہاں بے پردگی ہوگی تو ان تمام رسمیات کو حج کی عبادت کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے ان خرافات سے حج کی عبادت کو بچانے کی ضرورت ہے جتنی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ کیا جائے گا اس حج میں اتنی روح اور جان پیدا ہوگی تو خلاص ایک کلام یہ کہ اس دعوت کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے ناجائس تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن اس رسم سے بچنے کی ضرورت ہے اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے بہت سارے نحسانات سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالی عمد کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین